امریکی دیموکریٹ صدارتی امیدوار الیکشن جیتنے کے لیے متحرک جو بائیڈر نے کیمیلہ ہیریس کو نائب صدارتی امیدوار چن لیا ہے ان کے نام کی توصیح دیموکریٹ کنونشن میں کی جائے گی کیمیلہ ہیریس صدارتی امیدوار بننے کی خواہش مند بھی رہ چکے ہیں کیمیلہ ہیریس نائب صدارتی امیدوار کے لیے نامزد پہلی دیموکریٹ سیاہ فارم شخصیت ہیں کیمیلہ ہیریس کالیفورنیا سے سینیٹر ہیں وہ ماضی میں جو بائیڈر پر قڑی تنقید کر چکی ہیں صدارتی امیدوار جو بائیڈر نے کہا ہے کہ ان کے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے کیمیلہ ہیریس کو چنا ہے کیمیلہ ہیریس ملک کی امدہ پبلک سیرونٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے اور کیمیلہ ہیریس کو بڑے بینکوں سے لڑتے دیکھا ہے میں نے انہیں لوگوں کی زندگیاں بہتر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے صدارتی امیدوار نے مزید کہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے اور کیمیلہ کو خاتین اور بچوں کو استحصال سے بچاتے دیکھا ہے مجھے پہلے بھی فخر تھا اور آج بھی کیمیلہ کو نائب صدارتی امیدوار بناتے ہوئے فخر ہے جو بائیڈر اور ان کے نائب صدارتی امیدوار کیمیلہ ہیریس کل تقریب سے خطاب کریں گے امریکہ کے صدارتی الیکشن تین نمیمبر کہوں گے سیادوار ٹرمپ کا جو بائیڈن سے مقابلہ ہوگا